اکثر مرد لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمر کے ساتھ پروسٹیٹ پشاپ کے راستے کے جو غدود ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں سائز میں یہ بڑھنے کی وجہ سے پشاپ کے تھیلی کے راستے کو ابسٹرکشن پیدا ہوتا ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کافی شکایت ہو سکتی ہے پیشنٹ کو اس میں یہ شامل ہے کہ پشاپ بار بار آ سکتا ہے پیشنٹ کو پشاپ میں جلن ہو سکتی ہے پشاپ کے تھیلی میں پتھر بن سکتے ہیں پشاپ کافی دیر تک ان کو بیٹھ کے خارج کرنا پڑتا ہے گئے گئے جب تک پشاپ خارج ہو جانے کے چانسز ہوتے ہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے پیشنٹ کو تو ایسے پیشنٹ کو اکثر دو خصم کے بیماری ہوتی ہیں ایک بینائن پروسٹیٹک انلاجمنٹ ہوتا ہے جس میں پروسٹیٹ پڑھ جاتا ہے سائز میں اور صرف رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس میں کچھ پرابلم نہیں ہے صرف جو ایسے پروسٹیٹ نکال دنے یا اس کو میڈیسنز پہ مینیز کرنے سے پیشنٹ کو آرام ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پروسٹیٹ کینسر یہ پتا جب چلتا ہے جب جو ایسے پیشنٹ کو ہم روٹین ایگزائمنیشن میں پی ایسے ریول ہوتا ہے پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن یہ ہر مرد کو چالیس سال کے عمر کے بعد ہر مرد کو کرنا چاہیے یہ بیس لائن پی ایسے لیول سب کو کرنا چاہیے چالیس سال کے عمر کے بعد تو یہ دونوں پروسیجر جو ایسے لیزر سے علاج کیا جا سکتا ہے اس میں اکثر یہ مانم ہوتا ہے کہ بینائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ جو ہے یا بی پی ایچ جس کو بولتے ہیں یہ غدود بڑھنے کی وجہ سے یہ تکلیف پیدا ہوتی ہے پیشنٹ کو اس کو پہلے ہی ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوائی سے کنٹرل کریں اس کو تھوڑا سا سکانے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں دینے کے بعد پیشنٹ کو اوبزرویشن میں رکھتے ہیں کہ پیشنٹ اگر اچھا ان لوگ اچھا ریاکٹ کر رہے ہیں دوائی کو تو میڈیسن کنٹینیو کیا جاتا ہے مگر اگر ایسا دیکھ رہا ہے کہ پیشاپ کے غدود جو ہے جو پروسٹیٹ جو ہے کافی بڑھ چکا ہے سائز میں رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے یا فیوچر میں بھی سرجری لازم ہے تو اس کو یہ ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ پیشاپ کے راستے سے اس میں ایک ہے تیو آر پی جو کافی آرسے سے کیا جاتا ہے ہم لوگ آج کر تیو آر نارمل سرین کرتے ہیں جو کارڈیک پیشنٹ جس کو خون پدلہ کرنے کی دبائی دے رہے ہیں یا پیس میکر لگاوے ہیں ان میں سیفلی کیا جا سکتا ہے دوسرے پروسیجرز ہیں لیزرز سے جو پروسٹیٹ کو نکال کے اس کو پیشاپ کے تھیلی میں ڈھکل کے اس کو تکڑے کر کے نکالا جاتا ہے اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیشنٹ کو نشتر نہیں رہتا ہے صرف پیشاپ کے راستے میں پائپ رہتا ہے جو ڈسچاج سے پہلے اکثر 24 سے 48 گھنٹے میں نکال کے پیشنٹ کو ڈسچاج کیا جاتا ہے اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیشنٹ کو کچھ ایسا اوپن سرجری کی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور ایک چھوٹے سے مائنر پروسیجر کے بعد پیشنٹ کو تکلیف کم رہتی ہے اور وہ زندہ کی تمام نارمل بینہ تکلیف کے نارمل پیشنٹ کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں